بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو آئیے آج ہم بات کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ کیسا برطاوہ کرنے کے لئے کہا ہے اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے آئیے سرو کرتے ہیں پڑوسی کا حق چاروں طرف چالیس چالیس گھروں تک ہے یعنی ہمارے گھر کی چار سائیڈ ہیں ایک آگے دروازے کے سامنے ایک گھر کے بیک سائیڈ میں پیچھے اور ایک سیدھے ہاتھ پہ اور ایک اُلٹھے ہاتھ پہ چار سائیڈ ہیں اور چالیس گھر تک چاروں طرف پڑوس لگتا ہے چالیس گھر تک پڑوس لگتا ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے میرے بھائیوں قیامت پر ایمان رکھو تب ہی برائی سے بچو گے کہ موت کے بعد جیون ہے ماں ہمیں حساب دینا ہے ہم دنیا میں آجاد نہیں ہیں ہمارا مالک ہے اللہ وہ ہم سے حساب لے گا ہم نے اپنے جیون کی سروات خود نہ کری اس نے کرائی ہے اور نہ ہی ہم اسے ختم کر سکتے ہیں وہ ختم کرا دے گا ہمارے جیون کی دور کسی اور کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کا آدھر کرے پڑوسی کی عجت کرے پڑوسی کا سممان کرے پڑوسی کوئی چھوٹی موٹی چیز مانگنے آئے اس کو دے دیا کرو یہ اللہ کا عادیس ہے چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے تم اپنا اچھا برطابہ کرو اس سے کرم اس کے ساتھ ہے تمہارے کرم تمہارے ساتھ ہیں سو لہٰذا لوگ برائی کریں تم ان سے اچھا برطابہ کرو اللہ اس سے راجی ہوتا ہے کافر پڑوسی کا جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے اسلام دھرم کو نہیں ماننے والا ہے سچائی کو نہیں ماننے والا ہے کافر پڑوسی کا یعنی نون مسلم کافر یعنی نون مسلم کافر پڑوسی کا ایک حصہ حق ہے مسلمان پڑوسی کا دو گناہ کافر پڑوسی کا ایک حصہ حق ہے اور مسلمان پڑوسی کا دو گناہ اور رشتدار پڑوسی کا تین گناہ حق ہے وہے سخص جو بڑوں کا آدھر نہ کرے جو بڑوں کا آدھر نہ کرے جو علماء دین ہیں جو اللہ کا ذکر لوگوں کو بتاتے ہیں اور سچائی کے حوث میں لاتے ہیں اور جو بھی بڑے ہیں اپنے سے بڑے کا وہے سخص جو بڑوں کا آدھر نہ کرے عجت نہ کرے اور چھوٹوں پر دیا نہیں کرتا چھوٹوں پر دیا یعنی رحم نہیں کرتا وہے میری امت سے نہیں ہیں وہ مجھے ماننے والا نہیں ہیں کون کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے میرے بھائیو ہمیں جاگنا ہے اور گوھر کرنا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور سچائی کدھر ہے اس لئے ضرورت ہے کہ ہم سوچ و بیچار کریں جاگیں گوھر کریں اسلام دھرم میں یہ عادیس دیا گیا ہے کہ کسی پڑوسی کے من میں دل میں ہماری بری حرکتوں کی وجہ سے ہمارا چہرہ نہ چوبے جب انسان بری حرکت کرتا ہے آنکھ سے ہو یا جوان سے ہو یا ہاتھ سے ہو یا دماغ سے ہو یا جیسے بھی ہو تو اچھے انسان کے من میں اس کا چہرہ چوبتا ہے انہوں نے کہا کون دھکھائی دے گیا مجھے اس سے بچ کے نکلتا ہے اس لئے کہا گیا کہ اپنے چہرے کو اپنے پورے سریر کے انگوں کو دوسروں کے لئے سانتی کا سکون کا جریہ بناو کسی کو تخلیف نہ دو ایسے لوگوں کو آج کے زمانے میں بے وقوب سمجھتے ہیں لوگ جس دن موت آئے گی اس دن معلوم پڑ جائے گی کون گزے پہ سوار تھا اور کون گھوڑے پہ سوار تھا جس کی دنیا میں کوئی قدر نہیں کرتا اس کی اللہ قدر کرتا ہے جس کا ہاتھ دنیا جھٹک دے دنیا اس کی قدر نہ کرے دنیا اسے جلیل کرے اللہ اس کی قدر کرتا ہے اللہ اسے سچی رات دکھاتا ہے دھوکے سے بچاتا ہے سچائی کی حس ملاتا ہے اس لئے ہم جب اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں تو پڑوسی کا بھی خیال کر لیں کہ کوئی گریب پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا ہم اس سے پوچھیں کہ اس نے کھانا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے اگر نہیں کھایا ہے تو اس کو کھانا کھلاو یہ اللہ کا عادیس ہے جو سنسار کی حرسے کا مالک ہے جو ہمارا حساب لینے والا ہے موت کے بعد ہمیں اس کی طرف جانا ہے لوٹ کے آئیے چھوٹا سم میں ایک باقیہ بتاتا ہوں آپ کو ایک گاؤں میں ایک مسلمان رہتے تھے ایک ہی گھر تھا وہاں پر باقی سب گھر مسلمان تھے ہمارے ہندو بھائی تھے تو ہندووں میں اس سائیڈ میں ایک ہی گھر تھا مسلمان کا وہ سچائی پر چلنے والے تھے اسلام درم کا پالن کرنے والے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پڑوسی سے اچھا اپنا گھر نہ بناو کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب بھی آپ باجار سے کوئی چیزی لے کے آ رہے ہوں اپنے بچوں کے لیے موم پھلی ہیں کیلے ہیں جو بھی چیزی لے کے آ رہے ہیں تو مسلمان ہونے کے ناتے تم اگر اللہ کو ماننے والے ہو تم اگر سچائی پر چلنے والے ہو تم اگر بھڑائی پر چلنے والے ہو تو مسلمان ہونے کے ناتے آپ اس میں سے گریب پڑوسی کے بچوں کو بھیجوا دیں جو آپ لے کے آئے ہیں باجار سے اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو کم سکم اتنا کر لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے اپنے بچوں کے لیے کھانے کو نہیں میں کہاں سے دوں اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو کم سکم اتنا کر لیں کہ جو بھی اس کا کیلے کی چھکل ہے موم پھلی کی چھکل ہے اس کو چپ چاپ ایک پرنیم بند کر کے اور چپ چاپ گھر سے باہر پھکوا دیں تاکہ پڑوسی کے گریب بچے نہ دیکھ پائیں ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے کہ ہم گریب ہیں ہمیں کھانے کو نہیں ملتا یا امیر ہیں تو یا اچھا اچھے مال کھاتے ہیں میرے بھائیوں وہ انسان ہی کیا جو کسی دوسرے انسان پر دیا نہ کھائے ترس نہ کھائے انسانیت اس کے اندر جندہ ہے جو دوسرے انسان کے دکھ کو دیکھ کر تلپ جائے اور دوسرے کا دکھ اپنے اوپر لے کر دوسرے کو سکھ دے یہ آدیس ہے اسلام دھرم میں اس سخص کے اندر کیا انسانیت ہے جو دوسرے کی تخلیف کو دیکھ کر ہسنے لگے اس کا مجاکڑا ہے آپ کو دائے بائے ایسے لوگ بہت مل جائیں گے وہ دنیا کے نصے میں ہیں وہ دھوکے میں جی رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بس جو کچھ جیون ہے بس یہ ہی ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے وہ دھوکے میں ہیں اللہ کو ایک سانس کا حساب دینا ہے یہ کائنات بیکار نہیں چل رہی ہے اللہ تعالیٰ ایک سانس کا حساب نہیں لے گا اس لئے میرے بھائیو ہم برائی سے بچیں آئیے بات آگے کرتے ہیں کہ ایک ہی ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک مسلمان کا گھر تھا اور بڑے سچے اور سجن انسان تھی دین پر چلنے والی تھی اسلام دھرم کا پارن کرنے والی تھی تو جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پڑوسی سے اچھا گھر نہ بناو تاکہ اس کو دل کو ٹھیس نہ پہنچے اور بناو بھی تو اس سے پوچھ کر بناو اس سے اجازت لے کر بناو تو جو یہ مسلمان تھے ان کو اپنے بیٹے کی سادھی کرنی تھی تو نیچے جگہ کم تھی تو یہ اوپر ایک کمرہ بنانا چاہ رہے تھے مکان کے اوپر ایک کمرہ چھت پر بنانا چاہ رہے تھے تو بغل میں جو پڑوسی تھا ہمارا ہندو بھائی اس کے پاس گئے کہ بھائی ہمارے مجھے میں آتا ہے کہ پڑوسی سے اچھا مکان نہ بناو تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے اگر بناو تو اس سے پوچھ کے بناو تو بھائی میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں میں آپ کی اجازت لینے آیا ہوں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں ہمیں لڑکی کی سادھی کرنی ہے اور نیچے ہمارے رہنے کی بیوستہ نہیں ہے مکان پر بنا رہے ہیں اس نے کہا کہ آہاں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نہیں بنا سکتے تو بڑے سیدھے اور سجد انسان تھے اور مسلمان ہوتے اچھے ہیں جو سچائے کی حوث میں آ جاتے ہیں اپنے سچے مالک کو پہچان لیتے ہیں یہ تو آج کے مسلمان کچھ دنیا میں گمراہ ہو گئے بھٹک گئے اصلی مسلمان تو کبروں میں جالیے لیکن انشاءاللہ پھر ہوا آئے گی مسلمان پھر جندہ ہوں گے پھر اچھائی کو جندہ کریں گے اس کی محنت انشاءاللہ چل رہی ہے تو وہ بچارے چپ چاپ چلے آئے اور آ کر کے انہوں نے سوچا کہ بھئی اب تو کوئی علاجی نہیں ہے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر کا سودا کر دیا گھر کو بیگ دیا اور اسی گاؤں میں وہیں کچھ دوسرے ایریے میں دوسری جگہ پہ مکان لے لیا دوسرا تو ایک دن وہاں سے بھاجر نکال لیتے اپنی سمان نکال رہے تھے تو جو ہندو بھائی تھا ہمارا جس سے پوچھا تھا چھتو بنانے کے لیے اس کی گھر والی نکل کے وہاں سے جا رہی تھی اس نے کہا کہ ملہ جی یہ سمان کہاں لے آ رہے ہو یہ سمان گھر سے باہر کہاں نکال لے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا گھر بیگ دیا کہ کیوں کہ ہمیں اپنے لڑکے کی سادھی کرنی تھی آپ کے سوہر آپ کے پتی کے پاس میں گیا تھا ہمارے دھرم میں آتا ہے کہ پڑوسی سے اچھا مکان نہ بناو تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے اگر بناو تو پوچھ کے بناو تو آپ کے پتی نے منے کر دیا آپ کے سوہر نے آپ کے آدمی نے منے کر دیا تو اس لیے ہمیں مجبوری میں پھر بیکنا پڑا ہمارے پاس نیچے رہنے کو جگہ نہیں ہے جنہوں نے کہا کہ اچھا تو وہ بھگی بھگی اپنے آدمی کے پاس گئی اور اس کا آدمی کہیں ہوگا وہاں جا کے اپنے آدمی کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان سے منے کرنے کی وہ تمہارے اوپر تمہارے گھر کے اوپر بنا رہے تھے مکان وہ تو اپنے اوپر اپنے گھر کے اوپر بنا رہے تھے کہ کیا ہوگا کہ ملہ جی مکان ملہ جی نے مکان بیگ دیا وہ تو جا رہے ہیں یہاں سے مکان بیگ کے اپنا سمان نکل لیں وہ بہت چیز بھگا بھگا آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ ملہ جی یہ کیا کر رہے ہو کہ میں نے مکان بیگ دیا اپنا کہ کیوں کہ ہمیں اپنے بیٹے کی سادھی کرنی تھی نیچے اتنی جگہ نہیں تھی ہمارے پاس اوپر ہمیں کمرہ بنانا تھا میں آپ سے پوچھنا گیا تھا آپ سے اجاز لینے گیا تھا آپ نے منے کر دیا تو ہم کیا کرتے تھے اس نے کہا کہ ملہ جی تم میری اس بات کو دل پہ لے گئی میں تو مجھا کر رہا تھا آپ سے میں تو آپ سے مجھا کر رہا تھا میری اتنی بات کو دل پہ لے گئے آپ آپ جیسا اتنا اچھا انسان ہمیں کہاں ملے گا ایسا پروسی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں اتنی اچھی باتیں کون سکاتا ہے کہ پروسی سے اچھا مکان نہ بناو کسی کو تخلیق نہ دو کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ کسی کو پریشان نہ کرو یہ تمہیں اچھی باتیں کون سکاتا ہے ملہ جی نے کہا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں سکائی ہیں کہ محمد کون ہے نبی کون ہے پھر انہوں نے تھوڑا کھلا سا کر کے ان کو سمجھایا اور اسلام کے بارے میں تھوڑا سا بتایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اس نے کہا ہماری جو ہندو بھائیتہ اس نے کہا کہ ملہ جی آپ ہی سچائی پر چڑھنے والے ہیں آپ سچے دھرم کو ماننے والے ہیں سنسار کے مالک کی سچی آدیش کا پرن آپ ہی کرتے ہیں باقی محمد صاحب سچے انسان تھے جنہوں نے ایسی اچھی باتیں شکھائی کہا کہ مجھے بھی آپ کلمہ پڑھاؤ مجھے بھی آپ کے جیسا بننا ہے دنیا چار دن کی ہے اگر اپنے مالک کو ناراض کر لیا تو کیا حاصل کیا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہمیں آپ کے جیسا پڑوسی کوئی نہیں ملے گا کہ اب تو ہم نے مکان بھگ دیا اللہ جی نے کہا مسلمان اپنی جوان سے نہیں پھرتا اب ہم اس مکان کو واپس نہیں لے سکتے تو اس نے کیا کیا ہمارے ہندو بھائی نے اس نے اپنا مکان وہاں سے بیگ دیا اور جہاں انہوں نے لیا تھا ملاجی نے وہیں جا کے لے دیا میرے بھائیو اگر ہم مسلمان اسلام دھرم کا صحیح سے پالن کریں سچائی سے اس پر چلیں تو قسم خدا کی یہ ہمارے گیر مسلمان بھائی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یہ ہمیں دیکھ دیکھ کر ہی ایمان لے آئیں گے یہ ہمارے اچھے کرموں کو دیکھ کر ہم جیسے بن جائیں گے اس لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے مجھد کے بارے میں جانکاری حاصل کریں جیون کو برباد نہ کریں یہ دنیا میں سب دھوکہ پھیلا ہوا ہے اس دھوگے کے چکر میں نہ آئیں اور جو اللہ نے آسمان پر سے گیان بھیجا ہے علم بھیجا ہے اس کی خوش کریں اس لئے اسلام دھرم میں ہر مسلمان پر یہ فرج ہے مسلمان شریف سمجھتا ہے نماز پڑھنا فرج ہے حج کرنا فرج ہے اور کام کرنے فرج ہیں اس کو تو آدمی سمجھتے نہیں ہیں سیطان نے دھوکے میں ڈال لکھا ہے ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرج ہے اور اس کو گیروں تک پہنچانا فرج ہے ارے جب تک قرآن نہیں تھا دنیا جنومات کے اندھیروں میں گھری پڑی تھی اندھیروں میں لوگ تھے قرآن جیسے یہ اللہ نے آسمان پر سے بھیجا دنیا میں روسنی پھیل گئی اندھیریں مٹ گئے لوگوں کو سچائی کی راہ مل گئی سچائی کی راہ لوگوں نے دیکھی اس پر چلے آئے تو کیا آیا علم آیا علم سب سے پہلی وہی اکرا جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر افتری ہوئی اتری جبریل علیہ السلام فرجتہ لے کے آیا اکرا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا کھون کے لوتھڑے سے مالم یالم اور تمہیں وہ علم سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے سب سے پہلے ہمارے رب نے ہمیں علم حاصل کرنے کا جان حاصل کرنے کا سبق دیا ہے جب تک ہم جان حاصل نہیں کریں گے علم حاصل نہیں کریں گے اندھیرہ نہیں بھاگے گا ہم سے جہالت دور نہیں ہوگی برائی دور نہیں ہوگی اس لئے میرے بھائیو علم حاصل کرو میں رات دن لوگوں سے یہی کہا کرتا ہوں کہ علم حاصل کرو سچائی کے ہوس میں آؤ جاگو میرے بھائیو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں آپ کے من کو سانتی پہنچیں یہ میری باتیں نہیں اللہ کی باتیں ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہیں ہماری کوئی تعریف نہیں ہے جو مٹی میں ملنے والا ہو اس کی کیا تعریف ہے ہم جیسے دنیا میں بہت آتے ہیں اور کتنے مر جاتے ہیں اللہ کی جات باقی رہتی ہے اس کی نہ سروات ہے نہ اس کا انت ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ سارے جہان کے پالنہار کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالتا ہے جو جندہ قائم اور دائم ہے جو نیند نہیں آتی اس کو اونگ بھی نہیں آتی نیند سے پوٹر ہے اونگ آنے سے پہلے نصہ ہوتا ہے انسان کو پھر اونگ آتی ہے اللہ کو نصہ بھی نہیں آتا اللہ کھانے سے پوٹر ہے اللہ کھاتا نہیں اوروں کو کھلاتا ہے اللہ پینے سے پوٹر ہے پیتا نہیں اوروں کو کھلاتا ہے اللہ سونے سے پوٹر ہے سوتا نہیں اوروں کو سلاتا ہے اللہ اولاد سے پوٹر ہے خود کی اولاد نہیں اوروں کو اولاد دیتا ہے اللہ بینیاج ہے سارے سنسار میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اپنے رب کو پہچانو اور جاگو موت سے پہلے پہلے ہوس میں آجاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچائی کو جانے بغیر موت آجائے اور موت پہ پھر دھوکہ کھلے کہ ہائے ہم تو جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار گئے ہم کدھر کھوئے رہے جو جیون کا مقصد تھا اس کو ہم پہچان نہ سکیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جندگی کی سام ہو جائے اور پھر ہوس آئے اس لئے میرے بھائیو یہ میری باتیں آپ اوروں تک پہنچائیں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں گھنٹی پر گھنٹی کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہم بھیجیں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور وارسیب پر جہاں جہاں آپ کے ریلیشن ہیں آپ کی جانکاری ہے آپ کی رسیداری ہے جہاں بھی آپ کے یار دوست ہیں جو بھی ہیں سب کو جو ہے وارسیب پر بھیجو اس علم کو پھیلاؤ جو اللہ کے علم کو پھیلائے گا اللہ کسی اور کو حوث میں لائے نہ لائے مگر اس کو جرور حوث میں لیائے لوگوں کا فوکس سارا دنیا پر لگا ہوا ہے دنیا پر سارا جہان لگا ہوا ہے دنیا پر اسے جہان کو ہٹانے کی محنت کرو اللہ کے علم پر اللہ کی حوث میں لانے کی محنت کرو کریں گے انشاءاللہ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ جرور میری بات مانیں گے اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی باکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقی